فوبیہ سے نکل ہی نہیں سکے عمران خان صاحب اور اپنے ان کی اصل اوقات نیب کے چیرمن ایف آئی اے کا ڈی جی کسی تھانے کا ایس اے چو بننے کے قابل یہ شخص تھا جو آج ملک کے اوپر وزیر آزم بن کر بیٹا ہوا ہے جس کے دماغ میں حسد اور جو سیاسی انتقام ہے اس کی آگ بجھی نہیں رہی اور ہر روز بیٹھ کے وہی باتیں وہی الزامات جو پچھلے تین سال سے پاکستان کی عمام سن رہی ہے اور اس کے علاوہ اگر آپ دوسری طرف دیکھیں تو ایک بھی آپ کا مطلب ہے کہ جو الزامات ہیں ان کو دورانے سے الزامات ست ثابت ہو جاتے ہیں الزامات ست ثابت ہوتے ہیں عدالتوں کے اندر جہاں سے آپ بھاگ جاتے ہیں اگر آپ پہلی بات شروع کریں ملک کو جب حکومت میں آئے ملک کے تاثر کو کہ یہ کرپت دیوالیا شدہ ملک ہے عمران خان نے بنایا اگر اس ملک کی عوام کا آٹا چینی بجلی گیس دوائی کووٹ فنڈ تک نہیں چھوڑا تو وہ عمران خان نے نہیں چھوڑا اگر پاکستان کی عوام کی روٹی کے اوپر کسی نے ڈاکہ ڈالے تو وہ عمران خان صاحب میں ڈالے اپنے مافیاس کے ذریعے یہ ڈاکہ ڈالوایا گیا جو کارٹلز اور مافیا اپنے سیدھے ہاتھ پر اپنے دائیں ہاتھ پر بٹھائے ہوئے اور دوسروں پر الزام لگاتے ہیں کرپشن کا شباز شریف کو آپ نے ایک سال جیل میں رکھا آپ نے ملک کا ہر منصوبہ کانٹروورشل کیا آپ نے سیپک کو کانٹروورشل کیا آپ نے گندہ نالہ صاف پانی آشیانہ لہور میٹرو ملتان میٹرو ہر کسی کو کانٹروورشل منایا صرف شباز شریف کے حسد میں آپ نے نواز شریف کے ہر منصوبے کو کانٹروورشل کیا اور جس وقت عدالتوں میں آپ کا ثبوت دینے کے باری آئی تو آپ سپریم کورٹ میں پچھلے دروازے سے اپنی درخواست دے کر بھاگ گئے اور آپ کہتے ہیں دوسروں دوسرے کرپشن کرتے ہیں اور اس کے علاوہ جینی میں ڈتا کیوں کرپشن ہوتی کیا عمران خان صاحب آپ دوسروں پر الزام لگاتے ہیں آپ کے اپنے لوگ آپ کی کرپشن کے سرٹیفیکٹس دیتے ہیں آپ کا اپنا آڈیٹر جنرل آف پاکستان آپ کی کرپشن کے روز ریپورٹس کے قصے دیتا ہے پاکستان کی عوام کے سامنے آپ کے اپنے لوگ کہتے ہیں کہ آپ استعمال کرتے ہیں کہ جانگیر ترین نے تیس سے پینتیس لاکھ میں عمران خان صاحب کو رکھا ہوا تھا اور آج جانگیر ترین صاحب نہیں ہیں تو پھر ظاہر ہے جو چینی مافیا آٹا مافیا گیس ایل این جی فرنس آئل مافیا دوائی مافیا وہی جب کچن کے پیسے دے گا وہی جب عمران خان صاحب کو خرچے کے پیسے دے گا تو پھر ملک میں کرپشن ہی ہوگی جس کا سرٹیفیکٹ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل آپ کو دے چکی ہے اس کے بعد چینی کرپشن یہ ہوتی ہے نواز شریف اور شباز شریف نے کہا تھا کہ چینی کی ایکسپورٹ کی اجازت دو جب ملک کے اندر قلت ہے نواز شریف اور شباز شریف نے کہا تھا کہ جب آپ نے ایک ملین ٹن کی اجازت دے دی تھی ایکسپورٹ کی اور ابھی کوٹا موجود تھا تو آپ نے اس کے اوپر مزید ایک ملین ٹن کی اجازت نواز شریف اور شباز شریف کے کہنے پر دی تھی اور اس کے بعد آپ نے اس لیے دی کہ آپ پنجاب میں سبسٹی دے کر ان مافیاس کی جیبیں بھریں یہ نواز شریف اور شباز شریف نے آپ کو کہا تھا اور اس کے بعد جو آپ نے ایکسپورٹ دے کر ملک کے اندر مسنوع قلت بڑھائی اس مصنوع قلت کو بڑھانے کے بعد آپ نے قیمتوں میں اضافہ کیا قیمتوں میں اضافہ کرنے کے بعد ساٹھ سے ستر کلو روپ جو چینی ہے وہ پاکستان کی عوام مہنگی انہوں نے خریدی یہ نواز شریف اور شباز شریف کے کہنے پر آپ نے کیا تھا اور اس کے بعد جب چینی ایکسپورٹ کوٹا آپ نے کر لیا چینی کی مصنوع قلت بڑھ گئی چینی کی قیمت میں اضافہ ہو گیا تو آپ نے وہی چینی دھگنی پرائیسز کے اوپر امپورٹ کرنی شروع کر دی یہ کرپشن آپ کو حکم نواز شریف اور شباز شریف نے دیا تھا کیونکہ ان کے ہوتے ہوئے تو ایکسپورٹ کا یہ کوٹا نہیں ہوتا تھا ان کے ہوتے ہوئے تو جو چینی ہے وہ ایک سو تیس روپے کلو نہیں ملتی تھی کیونکہ نواز شریف اور شباز شریف نے اپنی فیملی بزنس کو نقصان پہنچاتے ہوئے پھر بھی اس کے بعد جو آٹا ہے آٹے کے اندر بھی یہی یہی سٹوری کو ریپیٹ کیا گیا اسی قسم کی کرپشن کی داستان ہے آٹے کے اندر بھی اور آپ نے اسی طرح ایکسپورٹ کی اجازت دی اس کے بعد آپ نے افغانستان اور سنٹرل ایشیا میں آٹے کو سمگل کیا اور پھر آپ نے آٹے کو امپورٹ کیا اور اس کے بعد آٹا جو ہے وہ سو روپے کلو آپ نے پاکستان کی عوام پر کی جیبوں پر ڈاکہ ڈالا اور روٹی چوری کی یہ بھی آپ کو نواز شریف اور شباز شریف کا حکم آیا تھا کہ آپ آٹے کی پرائیسز کو انکریز کر دیں اور اس کو سنٹرل ایشیا اور افغانستان میں سمگل کر دیں اس کے بعد جو بجلی ہے کیا وجہ ہے کہ گیانہ روپے یونٹ بجلی نواز شریف کے دور میں آج انتیس روپے کلو انتیس روپے یونٹ بجلی پاکستان کی عوام خرید رہی ہے کیا وجہ ہے کہ فرنس آئل جو ہے وہ اس کے پر آپ بجلی بنا رہے ہیں جو بارہ سو انتیس کلو وارٹ کلو وارٹ جو فرنس آئل کی پرڈکشن تھی آج وہ پچھلے سال سے دھگنی ہو چکی ہے اور فرنس آئل کے اوپر آپ بجلی بنا کے پاکستان کی عوام کو مہنگی بجلی دے رہے ہیں کیوں وجہ ہے یہ وہ اس لیے وجہ ہے کہ پاکستان کی عوام یہ جانتی ہے کہ آپ کے دائیں بائیں فرنس آئل مافیا بیٹا وہ جو ہے وہ یہ بجلی فرنس آئل پر بننے سے ان کی جیبیں بھریں گی اور پاکستان کی عوام کی جیبیں جو ہیں وہ ان پر ڈاکہ ڈلے گا اس کے بعد بی آٹی پشاور کرپشن کی الزامات لگاتے ہیں نواز شریف اور شباز شریف میں لہور کا بی آٹی انتیس کلو میٹر پشاور کا بی آٹی انتیس کلو میٹر لہور کے اندر ایلیویشن زیادہ پشاور کے اندر ایلیویشن اس کے مطابق اس کے مقابلے میں کم لیکن ستائیس بلین میں بنتا ہے لہور بی آٹی اور ایک سو پانچ بلین میں بنتا ہے پشاور بی آٹی کرپشن نواز شریف اور شباز شریف نے کی ہے جو بی آٹی پشاور ہے اس میں پشاور ہائی کورٹ کے دو فیصلے آپ لیتے ہیں دو دفعہ سٹے سپریم کورٹ میں کہ کاروائی نہیں ہونی چاہیے منصوبہ مکمل ہو گئے ہیں آپ تو منصوبہ مکمل ہو کے بسیں جلنے بھی لگ گئی ہیں آپ کیوں نہیں کاروائی ہو رہی کیوں نہیں انویسٹیگیشن ہو رہی جو انویسٹیگیشن آپ کا آڈیٹر جنرل کہہ رہا ہے جو انویسٹیگیشن آپ کی اپنی انکوائری کمیٹی کہہ رہی ہے کہ انویسٹیگیشن ہونی چاہیے اور جو فیصلہ ہے پشاور ہائی کورٹ کا وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اس کے اندر سنگین کرپشن کے جو انکشافات ہیں وہ ہوئے کرپشن نواز شریف اور شباز شریف نے کی ہے کیوں نہیں ناب بی آٹی پشاور کی انویسٹیگیشن کرتا روز شباز شریف نواز شریف شباز شریف نواز شریف جو فیصلے آ چکے ہیں لاہور ہائی کورٹ کے اور انٹرنیشنل کورٹ کے اس کے باوجود ریفرنس صرف نواز شریف اور شباز شریف کا ناب جمع کراتا ہے اور ایف آئی اے کیوں ایف آئی اے بی آٹی پشاور کی انویسٹیگیشن نہیں کرتا جب پشاور ہائی کورٹ کہہ رہی ہے کہ انویسٹیگیشن ہونی چاہیے کیوں آپ نے سٹے آرڈر لیا ہوئے کیوں سات سال سے آپ نے فورن فنڈنگ اکاؤنٹ کے اندر سٹے آرڈر لیا ہوئے کرپشن نواز شریف اور شباز شریف نے کر دی اس کے بعد جو میں نے آپ کو آٹے کی بات بتائی دوائی دوائی کے اندر چھ سو رکھ کا ڈاکہ ڈال دیا پاکستان کی دوائی پاکستان کی عوام آج مہ مہنگائی جو ہے اس سطح پر پہنچنے کے باوجود جو فورمولا پی ایم ایلین نے دیا تھا کہ جتنی مہنگائی بڑھے گی اس کی آدھے آہ اوسط سے جو ہے وہ بڑھے گی دوائی کی قیمت کیوں آپ نے اس فورمیلے کو چینج کیا آپ نے وزیر کو ہٹایا کہ جب دوائی کا سکینڈل آیا جب وزیر کو ہٹایا تو اس کا مطلب ہے کرپشن ہوئی کیوں نہیں انکوائری ہوئی کیوں نہیں نیاب کے چیئرمن نے دوائی سکینڈل کے اوپر انکوائری کی جب رنگ روڈ کا سکینڈل آیا تو آپ نے وزیر کو وزیر جو ہے موصوف اس کو آپ نے ہٹا دیا اور آپ نے کہا کہ انکوائری ہوگی کمیشن بن گیا کیوں نہیں نیاب کے چیئرمن نے اور ایف آئی اے کے ڈی جی نے اور آپ نے انکوائری کال کی نواز شریف اور شباز شریف نے کرپشن کی ہے ہر چیز کو آپ یہ رنگ روڈ کا جو روٹ کو چینج کیا گیا تھا اپنے دائیں اور بائیں بیٹھے ہوئے مافیہ کی وجہ سے جو پراپرٹی ٹائکونز تھے ان کی غلامی میں آپ نے جو روٹ کو چینج کیا یہ نواز شریف اور ش اتصر ہے کہ آپ نے آج کا دن اس لیے استعمال کیا یہ جان بوچھ کر آپ نے استعمال کیا او ایسی کا دن کل آپ نے یہ پولٹیکل انٹرویو دے کر کہ آپ نے دوبارہ سے سبت آج کرنے کی کوشش کیا آپ وزیر خارجہ کو بلا رہے ہیں پاکستان میں کانفرنس کے لیے اور آپ نواز شریف اور شباز شریف کا راگل آپ رہے ہیں اور کرپشن اگر اس ملک میں ہوئی ہے اگر تاریخ بہتر سال تہتر سال چوہتر سال کی تاریخ میں اگر کسی نے کرپشن کیا تو وہ امران خانہ اگر کسی ملک کے وزیر آزم نے عوام کا آٹا چینی بجلی گیس دوائی چوری کیا تو وہ امران خان نے کیا اور اس کرپشن کی سزا جو ہے وہ پاکستان کی عوام بھگت رہی ہے اور اس کا فائدہ صرف امران خان کے مافیاز کارٹلز جو دائیں اور بائیں بیٹھ کر کابینہ کے یہ فیصلے کرواتے ہیں امران خان صاحب سے یہ جان بوچھ کر فیصلے کرائے جاتے ہیں اور دوسروں پر کرپشن کے الزامات لگائے جاتے ہیں کیونکہ پاکستان کی عوام اور اور میں آپ کو ایک اور بات بتا دوں آج امران خان کی کرپشن کی گواہی ان کے اپنے دائیں اور بائیں بیٹھے ہوئے ساتھی دے رہے ہیں آج اکبر ایس بابر جو ہیں وہ امران خان کے ساتھی تھے جسٹس وجی الدین جو تھے وہ الیکشن کمیشنر تھے ان کے الیکشنز کے جن پر سب سے زیادہ اعتبار کیا جاتا تھا وہ گواہی دے رہے ہیں کہ امران خان صاحب کو جانگیر ترین نے 35 سے 40 لاکھ روپے پر رکھا ہوا تھا جس شخص کو کے بارے میں اس کے اپنے ساتھی آڈیٹر جنرل کی رپورٹ سے کہہ رہی ہیں کہ کوویڈ فنڈ امران خان نے کھایا ہے عوام کی صحت کا پیسہ کھایا ہے اور ساڑھے تین سو ارب کا تو کوئی ریکارڈ نہیں جس کی کرپشن ہوئی ہے نو سو ارب تو ویسے ہی بنی گالا کے جو تیہ خانے ہیں اس کے اندر کوویڈ فنڈ کا جمع ہو چکا ہے جس کوویڈ فنڈ سے عوام کو ریلیف ملنی تھی اس سے صرف پاکستان میں امران خان کے مافیاز اور کارٹلز کو ری جو چینی آٹا بجلی گیس دوائی کی مد میں پیسہ رہ گیا تھا وہ کوویڈ فنڈ میں کھایا گیا ہے اور کرپشن کی نواز شریف اور شباز شریف نے اور اس کے بعد جو بنی گالا کا گھر ہے وہ کس نے ریگولرائز کرایا پرانا ڈیٹ میں ڈال کے کس نے کمپیوٹر کا ڈیٹا بدلا کس نے ریکارڈ کو بدل کر ریکارڈ چینج کیا اور اس کو ریگولرائز کرایا اور یہ جو آٹا چینی بجلی گیس دوائی اور فرنس آئل کی چوری ہے نا یہ ایسے نہیں ہو رہی اس کی وجہ پیچھے یہ ہے کہ زمان پاک کا گھر رینوویٹ ہونا تھا اس کی وجہ یہ ہے کہ جو گس گاڑی میں موصوف سفر کرتے ہیں اس کے پیٹرل کا خرچہ بھی پہلے جہنگی ترین صاحب دیتے تھے اور اب یہ جو کارٹلز اور مافیاز جن کی جیویں بھری جا رہی ہیں اب یہ اس کا پیسہ دیتے ہیں آپ دوسروں پر الزام جو لگاتے ہیں پچیس کروڑ روپے پہ پنجاب میں سیمنٹ کے دیے جارہے ہیں این نو سیز وہ ہم پہ الزام لگا رہے ہیں کرپشن کا جو گندم ہے وہ پولٹری مافیا کو بیچ دی گئی الزام لگاتے تھے کہ حمزہ شباز جو ہے وہ پولٹری میں کرپشن کرتا ہے ہم نے تو کبھی کوٹا نہیں دیا ویٹ کا پولٹری کو جان بوچ کر یہ کوٹا دیا گیا کیونکہ ان مافیاز کی جیبیں بھری جائیں جان بوچ کر یہ فیصلے کرائے جاتے ہیں عمران خان صاحب جان بوچ کر یہ فیصلے کرتے ہیں یہ کوئی نالائکی نہیں ہے یہ صرف اور صرف مافیاز اور کارٹلز کی جیبیں بھرنے کے لیے فیصلے کرائے جاتے ہیں یہ کابینہ کے فیصلے جو ہیں جس کی سزا آج پاکستان کی عوام بھگت رہی ہے یہ نواز شریف اور شباز شریف نہیں کرا رہے ہیں یہ عمران خان صاحب اپنے ہاتھوں سے اپنے کلم سے فیصلے کر رہے ہیں جس کی وجہ سے آج یہ سزا پاکستان کی عوام بھگت رہی ہے اور کہتے ہیں او آئی سی کے کانفرنس سے ایک دن پہلے کہ نواز شریف اور شباز شریف کرپتے ہیں آپ شروع کرتے ہیں کہانی گندہ نالا صاف پانی آشیانہ تمام کیسز جو کہ تمام فیصلے ان کے خلاف اور نواز شریف کے اور شباز شریف کے حق میں آ چکے ہیں کہ ایک دھیلے کی کرپشن ثابت نہیں ہوئی پاکستان کی کوٹس نے تو یہ فیصلے دیئے ہی انٹرنیشنل کوٹس نے دیئے انٹرنیشنل سرٹیفیکٹ آپ کو ملتا ہے کہ آپ سب سے بڑے چور ہیں چوہتر سال میں پاکستان کی تاریخ میں اور انٹرنیشنل کوٹس نواز شریف اور شباز شریف کو کہ حق میں فیصلے دیتی ہیں کہ ایک روپے کی کرپشن نہیں ہوئی اور ابھی وہ آئے تھے شہزاد اکبر صاحب جو یوں کاغذ لہرہ رہے تھے پی آئی ڈی کے اندر پرسوں کیونکہ ان کو معلوم ہے ان کو معلوم ہے کہ ان یہ جو کرپشن ہوئی ہے یہ جو ڈاکے ڈالے گ ڈالے گئے ہیں ان کے پیچھے پاکستان کی عوام جانتی ہے کوئی حقیقت نہیں ہے اپنے سکینڈلز جب آیاں ہو رہے ہیں پاکستان کی عوام کے سامنے تو دوبارہ سے ایک آن سلوٹ ایف آئی اے کی کوٹ کو صرف ایک کام ہے سوا سال ہو گیا کوئی ریفرنس جمع نہیں کرایا شباز شریف کوئی چلان جمع نہیں کرایا اس دن جب کوٹ نے کہا کہ آپ نے چلان جمع نہیں کرایا سوا سال ہو گئے کبھی چھپن والیم کبھی ستاون والیم کبھی پچاس والیم کہ شباز شریف کے خلاف من منصوبہ جس سے شباز شریف نے پاکستان کی عوام کو ریلیف دیا نواز شریف نے پاکستان کی عوام کو ریلیف دیا اس کو بند کرنے کا منصوبہ عمران خان نے بنایا کہتے ہیں پچھلی عدوار میں مہنگی بجلی خریدی تھی آج تک گیس جو استعمال کر رہی ہے پاکستان کی عوام وہ نواز شریف کے کانٹریکٹ جو کیے ہیں اس سے کر رہی ہے اگر مہنگے تھے اگر یہ منصوبے مہنگے تھے تو کیوں نہیں بند کیے ان پر الزامات لگاتے ہیں روز الزامات لگاتے ہیں شریف خاندان یہ عوام کو بھی پتہ ہے اور میں دورانہ چاہتی ہوں شریف خاندان اور پاکستان مسلم لیگ نون جس اعتصاب سے گزری ہے پاکستان کی تاریخ میں کوئی پولٹیکل فیملی اور کوئی پولٹیکل پارٹی اس طرح کے اعتصاب اور سیاسی انتقام سے نہیں گزری اور یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ ہر کوٹ کا فیصلہ شریف خاندان کے حق میں آیا ہے مسلم لیگ نون کے حق میں آیا ہے کیونکہ ایک دھیلے کی کرپشن جو ہے وہ ثابت نہیں ہو سکی یہاں ہر منصوبہ اٹھاؤ کرپشن سے بدبودار ہے اپنے گھر سے لے کر جس گھر میں موصوف رہتے ہیں اس کو بھی غیر قانونی طور پر ریگلرائز کرایا جس گھر میں لہور میں رہتے ہیں وہ بھی عوام کی آٹا چینی بجلی گیس دوائی کے اوپر ڈکا ڈال کے اس کی رینویشن کرائی لے کر جائیں کیمرے اگر آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کی تو انکم جو آپ بتاتے ہیں اور جو آپ ٹیکس دیتے ہیں تو کانسے کروڑوں روپے کی جو پانچ کروڑ چھ کروڑ کا جو زمان پاک کی رینویشن ہوئی ہے کدھر سے ہوئی ہے جنہوں نے آپ کو دیئے تھے نا وہ نو سی صادق اور امین ہونے کی ان کی تو آڈیوز پاکستان کی عوام کے سامنے آگئی ہیں اور وہ اس لیے کیونکہ ڈائم فنڈ جو پاکستان کی عوام کو ڈائم فول بنانے کے لیے تھا وہ جو ڈائم فنڈ تھا نا کروپشن سے آلود کدھر ہے وہ ڈائم فنڈ اس کے پیسے کدھر ہیں اور آپ الزامات لگاتے ہیں دوسروں پر عمران خان صاحب آپ کو اب اپنی کروپشن اور جس کروپشن سے جس چوری سے اور جس ڈاکے سے پاکستان کی عوام آج روٹی نہیں خرید سکتی بجلی کا گیس کا بل نہیں دے سکتی بچوں کی فیس کے پیسے نہیں دے سکتی اپنے والدین اور اپنے گھر والوں کے دوائی کے پیسے نہیں دے سکتی کروپشن یہ ہوتی ہے کروپشن وہ ہوتی ہے جس کو ترانسپرنسی انٹرنیشنل سرٹیفائی کرے کروپشن وہ ہوتی ہے کہ آڈیٹر جنرل آف پاکستان آف تگوومنٹ اس کو سرٹیفائی کرے اور اس کے اوپر رپورٹ دے کروپشن وہ ہوتی ہے کہ آپ کے منصوبوں کے اوپر اور یہ جو کوٹس کے فیصلے ہیں وہ یہ کہیں کہ کروپشن جو ہے اس کا بازار گرم ہے اور کروپشن کے اوپر آنکھیں بند اور دروازے بند تب ہوتے ہیں جب نواز شریف کے اوپر کرپشن کا الزام لگا اس نے خط لکھا سپریم کورٹ کو کہ آپ انکوائری کریں آپ اس کو شروع کریں اور جب آپ کی کرپشن کا سوال ہوتا ہے تو نیب کے بھی دروازے بند آنکھیں بند مو بند ایف آئی اے کے بھی آنکھیں اور مو بند کیوں نہیں ایف آئی اے انکوائری کرتی کیوں نہیں چلان جمع کراتی کیوں نہیں نیب ریفرنس جمع کراتی مالم جببہ بہلیکاپٹر کیس بلینٹری سنامی آٹا چینی بجلی گیس دوائی بی آٹی پشاور کووڈ فنڈ رنگ روڈ کیوں نہیں جمع کراتی کیوں نیب اور ایف آئی اے خاموش ہے کیونکہ بشیر میمن صاحب کو آپ نے کہا تھا کہ نواز شریف اور شباز شریف اور مسلم لیگ نون کے قائدین کے اوپر کیسز شروع کریں اس نے کہا کوئی کیس نہیں بنتا اور آج عدالتیں وہی بات کر رہی ہیں اور آپ کے اوپر اس لیے انکوائری شروع نہیں ہوتی اور آپ سٹیک یہ پیچھے چھپتے ہیں کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ آپ اپنے فیصلوں کے ذریعے یہ کرپشن کر رہے ہیں عوام یہ سب جانتی ہے اس لیے آپ روز بیٹھ کر چاہے کسی انٹرنیشنل ادارے کو انٹرویو دیں چاہے آپ جلسوں میں کھڑے ہو کر حسد اور بغض اور سیاسی انتقام سے بھری بھی تقریریں کریں بدبودار میں ہم دعا کرتے تھے کہ آپ پاکستان کی عوام جہاں دوہزار اٹھارہ پر نواز شریف یہ ملک چھوڑ کر گیا آٹی ایس پٹھا کر پاکستان کی عوام سے یہ بدلہ لیا گیا اور اس بدلے کا خمیازہ آج پاکستان کی عوام بھگت رہی ہے آپ نے سارا وقت اور یہ میں نے جیسے پہلے کہا یہ غیر معمولی بات نہیں ہے یہ تسلسل ہے یہ تسلسل چائنیز پریزیڈنٹ کے پاکستان آنے کے اوپر شروع ہوا تھا اور جب کوئی ایونٹ ہوتا ہے جب کسی قسم کا کوئی مائل سٹون پاکستان عبور کرنے کی کوشش کرتا ہے آپ اسی قسم کے حرکتیں کرتے ہیں تاکہ ہر چیز کانٹروورشل ہو آپ نے آتے ہی وہ ترقی جو پانچ اشاریہ آٹھ فیصد تھی آپ نے آتے ہی یہ تاثر دینے کی کوشش کی کہ ملک دیوالیہ کا شکار ہے آپ نے آتے ہی تاثر دینے کی کوشش کی کہ کرپشن سے ملک کے اندر جو آہ مافیاز ہیں اور ملک آپ نے ہر وہ جھوٹا الزام لگانے کی کوشش کی جس سے پاکستان کو نقصان پہنچے اس کے امیج کو نقصان پہنچے اور آج آپ نے وہی حرکت دہرائی لیکن یہ جتنی چیزیں میں نے آپ کو آج بتائی ہیں اور جتنی چیزیں اور کیسز میں نے بتائی ہے اس کے تمام کابینہ کے فیصلوں کے ریکارڈ اس وقت سرکاری جتنا ریکارڈ ہے اس کا حصہ ہیں کہ یہ تمام جو فیصلے جس سے یہ تمام کرپشن ہوئی وہ عمران خان کے دستخد سے فیصلے ہوئے ہیں یہ جتنا آٹا چینی بجلی گیس دوائی کوویڈ رنگ روڈ کی کرپشن ہے جو تین سال کے پی کے ہیلیکاپٹر کیس بلینٹری سنامی بی آٹی پشاور مالم جببہ یہ جتنے کیسز ہیں یہ سب عمران خان کے فیصلوں کی وجہ سے ہوئے یہ عمران خان کی مرضی کی وجہ سے ہوئے کیونکہ عمران خان نے یہ دہاڑی لگائی صرف اس لیے ہے کہ مافیاز کارٹلز کی جیبیں بھری جائیں اور جس دن یہ جیبیں بننی بند ہو گئی اس دن عمران خان کا خرچہ پانی سب کچھ بند ہو جائے گا اور ایک بات میں ضرور کہنا چاہتی ہوں کہ کرپشن پہ عمران خان کا لیکچر بلکل ایسے ہی ہے جیسے عمران خان موریل مورل ویلیوز پہ دوسروں کو لیکچر دیں بلکل ایسے ہی ہے یہ جتنے میں نے ابھی آپ کے سامنے کیسز رکھے اس کی تفصیل پہ وائٹ پیپر ہمارے پاس موجود ہے جو ایک ایک کر کے ایک ایک کر کے اس کی جتنا میں نے ڈیٹا آج آپ کو دی ہے چاہے وہ چینی کا چھے سو عرب ہو آٹے کا چار سو عرب ہو چاہے وہ دوائی کا فرنس آئل کا کی اندر ڈاکا ہو ان سب کا جو میں نے ریکورڈ آپ کو بتایا ہے کہ اس کے اوپر دستخط عمران خان کے ہیں چاہے وہ توشہ خانہ کے اندر گھڑیوں اور سونے کی چوری ہو سب عمران خان صاحب کے حکم کے اوپر ان کے دستخط کے ساتھ جو توشہ خانہ کی گھڑیاں اور سونا نہ چھوڑے وہ دوسروں پر کرپشن کا الزام لگا رہا ہے جو عوام کا آٹا نہ چھوڑے بجلی نہ چھوڑے گیس نہ چھوڑے جو عوام کے پاس روٹی کھانے کے پیسے نہ چھوڑے جو عوام کو گھر کا کرایا دینے کے پیسے نہ چھوڑے اپنے کارٹلز اور مافیاز کے خرچے پورے کرنے کے لیے وہ دوسروں پر کرپشن کا الزام لگاتا ہے اور میں یہ بھی کہنا چاہتی ہوں اور میں میڈیا کو بھی کہنا چاہتی ہوں کہ جتنے فیصلے ان کے الزامات کے اوپر کوٹس کے فیصلے وہ مسلم لیگ نون کے فیصلے نہیں ہیں وہ پشاور وہ چاہے پشاور ہو چاہے لہور ہو چاہے کراچی ہو ہر کوٹ کا فیصلہ آ چکا ہے وہ پڑھانے چاہیے فیصلے کے کس طرح ایک شخص نے دوسروں کے اوپر الزام لگایا اور کس طرح کوٹس نے وہ فیصلے دے کر ان الزامات کی نفی کی ایک ایک روپیہ نواز شریف شباز شریف نے پاکستان کی عوام پر جو منصوبے لگائے اس میں ایک دھیلے کی کرپشن جو الزام ہے وہ ثابت نہیں کر سکے اور آپ لیکچر دے رہے ہیں اور اس دن دے رہے ہیں جس وقت ایک اتنا بڑا مائل سٹون اچیو ہونے جا رہے ہیں جس وقت اتنے امپورٹنٹ فیصلے ہونے جا رہے ہیں خطے کے حوالے سے آپ کو شرم آنی چاہیے لیکن جس انسان کے اندر شرم نہ ہو وہ یہ ایک کام وہ ایسے کرتا ہے ہم تین سال سے یہ کہہ کر تھک گئے ہیں کہ آپ کو شرم آنی چاہیے لیکن آپ کو شرم نہیں آئی ہم آپ کو شرم دلائی نہیں سکے اور جس جس حالات میں آج پاکستان کی عوام ہے اس کو دیکھتے ہوئے دکھ ہوتا ہے دل میں دل میں دکھ ہوتا ہے اور آپ کے آپ کی باتوں کا جواب دینے کا دل نہیں کرتا کیونکہ آپ آپ نے اپنے آپ کو اپنے آپ کو اتنا گرا دیا ہے اتنا گرا دیا اس طرح کی باتیں کر کر کے اور اب یہ باتیں کہ لوٹ کے لے گئے طاقتور لوٹ کے لے گئے طاقتور آپ کی حکومت میں لوٹ کے لے گئے طاقتور عوام کا آٹا چینی آپ کی حکومت میں عمران خان صاحب اگر کسی نے پاکستان کی عوام کو لوٹا ہے پاکستان کے عوام کے حقوق کو لوٹا ہے میڈیا کی حقوق کو لوٹا ہے انسانی حقوق کو لوٹا ہے پاکستان کی اب نوجوانوں کے حقوق کو لوٹا ہے تو وہ آپ نے لوٹا ہے آپ کی حکومت نے لوٹا ہے آپ کے دستخوتوں سے لوٹا ہے آپ کے فیصلوں سے لوٹا ہے اور یہ ڈاکے ڈالے گئے ہیں اس لیے آپ جب بات کرتے ہیں تو ایک انگلی دوسری طرف اٹھتی ہے اس انگلی کے جواب تو ہم دے چکے ہیں لیکن تین انگلیاں آپ کی طرف اٹھتی اور انشاءاللہ یہ جتنا آن سلوٹ ہے دوبارہ سے شباز شریف کے اوپر یہ ہم جانتے ہیں کیوں ہیں یہ اس لیے ہے کہ آپ کو معلوم ہے کہ اگر شباز شریف باہر ہوگا تو یہ سمام تمام چیزیں پاکستان کی عوامان کی عوام کے سامنے آئیں گی کیونکہ آپ کا مقابلہ جیسے میں نے پہلے کہا کہ آپ کا جو اصل جو آپ کی میں اب وہ ورڈ نہیں استعمال کرنا چاہتی میں میں وہ اس سے اجتناب کروں گی کہ آپ کی جو اصل پوزیشن ہے وہ تھانے کے ایسے چوکی ہونی چاہیے تھی آپ کی اصل پوزیشن ایف آئی اور ناب کے چیرمن کی ہونی چاہیے تھی اور آپ جس منصب پر بیٹھے ہیں اس منصب تو وہ منصب تو صرف عوام کے بارے میں سوچتا ہے وہ تو مافیا کے بارے میں نہیں سوچتا وہ تو کارٹل کے بارے میں نہیں سوچتا وہ صرف پاکستان کی عوام کو ریلیف دینے کے بارے میں سوچتا ہے لیکن آپ شریف خاندان کے فوبیا میں اور مسلم لیگ نون کے فوبیا میں اس طرح قید میں ہے اس کی کہ آپ کے دماغ اور آپ کا ذینی توازن جو ہے وہ بالکل ہل چکے اور آپ صرف اپنی ذاتی سیاست بغض اور حسد سے باہر آئی نہیں سکے اور جس کا خمیازہ پاکستان کی عوام بغد رہی ہے دیکھیں میں سب سے پہلے تو یہ ضرور کہوں گی کہ جو پشاور میں اس وقت کے پی کے میں ہو رہا ہے میں آپ کے سوال پر آتی ہوں اس کی میں شدید مزمت کرتی ہوں اور الیکشنز کو بھی یہ جو ملک کے اندر انتشار فاشسٹ مائنڈ سیٹ افرہ تفری انٹولرنس ادم برداشت یہ بھی عمران خان کا توفہ ہے اس قوم کو یہ عمران خان آج جو خیبر پختون کے اندر جو الیکشن کے اندر جو ویجولز آ رہے ہیں میں اس کی شدید مزمت ترجمان مسلم لیگ نمی سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے